اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند لوگ جو بج گئے وہ کون تھے جو کہ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادا نوح ربہ وقال ربی ان نبنی من آخلی وان نوادک الحق وانت احکم الحاکمین تو حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی اپنے بیٹے کے لئے چونکہ ان کا بیٹا جو تھا وہ اس کشتی میں ان کے ساتھ نہیں تھا آگ کے اندر تو یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی جو محبت ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاتی ہے حضرت نو علیہ السلام ایک باپ بھی تھے اور میبھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کیا جب دیکھا ہوگا کہ بیٹا ان کا جو ہے سمندر میں یا پانی میں جب وہ ڈوب رہا تھا قَالَ يَنُوْهُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَخْلِكُ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ الصَّالِحِ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنِّي اَعِذُكَ اَن تَقُونَ مِنَ الْجَاخِلِينَ تو آپ دیکھیں کہ حضرت نو علیہ السلام نے بیسیکلی جو تھا یہ سوچا میں بھی سوچا ہوگا کہ میرا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی نیک ہو وہ بھی ایک رائچیس ہو اور اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام کو اپنے بیٹی کی دل کی جو حال تھا وہ تو نہیں پتا تھا مگر یہاں پہ آپ یہاں دیکھیں کہ کرائیٹیری آف جو ہے نا کیا اللہ کے جو ڈیسیشن ہے وہ بیسیکلی ڈیسیشن جو ہے نا وہ کفر ایمان کی اوپر ہے اور دیس اس وات اللہ کہ یہ نہیں ہے ریسی نہیں ہے رشتہ داری کی بیسیس کی اوپر نہیں ہے کہ لوگوں کی نجات ہوگی وہ کیا ہوگی لوگوں کی نجات وہ ہوگی کفر اور ایمان کی بیسیس کی اوپر تو یہ بڑی ایک کہتے ہیں کہ میں دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ کتنی ایک افسوس کی چیز ہے کہ ایک بچہ جو کہ پیدا تو ہوا ایک نبی کے گھر کے اندر مگر پھر بھی وہ کمپلیٹی محروم رہا کس سے ہدایت سے کمپلیٹی محروم رہا اگر آپ دیکھیں حضرت نو علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو دیفرنٹلی انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی کہ وہ انکلکیٹ کریں اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کو ایمان اور دین کے بارے میں ضرور بتائیں پر سچ ہے نیچر ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہو وہ ایک نیک گھرانے میں پیدا ہو تو وہ بھی خود بھی نیک ہو قَالَ رَبِّ اِنِّي عَوْضُ بِكَ اَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایمجیٹ حضرت نو علیہ السلام نے ایمجیٹلی اللہ کسی کے سامنے توبہ کی کوئی جواز نہیں کوئی ریزنگ نہیں کوئی ایف نہیں کوئی بٹ نہیں یہ ہے خوف جو کہ ایک نبی کو بھی ہوتا ہے اللہ سے اور یہ آرڈنیری نبی بھی نہیں حضرت نو علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کہ نو سو پچاس سال سے تبلیغ کر رہے ہیں نو سو پچاس سال سے اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو پہنچارہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ان کے اندر خوف ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکا اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ اے اللہ مجھے تو معاف کر دے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جو جو کہ میں پوچھوں یعنی کہ whatever I ask جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ ہو And it was said Oh no, disembark in peace from us and blessing upon you and upon the nation from those with you They shall be other nations We shall grant them blessings Then a painful punishment shall afflict them from us تو جہاں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتا بڑا یہ ایک عذاب بھیجا اتا بڑا ایک سالاب بھیجا جس نے کہ سب کو یعنی کہ destroy کر دیا ختم کر دیا except کہ جو تھوڑے سے جہاں ایمان والے لوگ تھے تو یہ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اچھا انجام کس کے لیے دے رکھتا ہے ایک اچھا انجام ان لوگوں کے لیے رکھتا ہے جو کہ نیکار ہوں جو کہ righteous ہوں تلک من انبائل غیب نوحیہا الائک ما کنت تعلموخا انت ولا قوموکا من قبل حازہ فصبر انالعاقبت للمتقین These are the news of the unseen which we revealed to you You did not know it Neither you nor your people before this So be patient Indeed the end is for the righteous تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا کہ یہ جو ساری کہانیاں قصے جو ہیں یہ جو پہلی جو قومیں گزری ہیں یہ وحی کے تھرو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاری ہیں یہ ساری چیزیں پروفی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان چیزوں سے ان قصوں سے پہلے aware نہیں تھے ان کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں میسیج کیا ہے اور میسیج یہ یہ بی پیشن فز بر کہ فز بر جو ہے that's the important part کہ حضرت نو علیہ السلام کی پوری جو کہانی ہے اس کے اندر یہی اس کا لب لباب نکلتا ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے we must be patient this is the message کہ انجام جو ہوگا وہ صرف نیک کاروں کا ہی ہوگا وَإِلَّا عَادِنَا خَاہُمْ حُودَا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ إِلَا خِنْ غَيْرُ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ and to ask we send their brother he said oh my people worship Allah you have no God other than him it is nothing but falsehood that you have forged تو کیا حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف آدھ کی طرف بھیجا and send his brother حود اس لیے کہ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبری کا ردوہ دیا ان کو نبی بنا کے بھیجا ان کو most likely most likely جو تھے نا اپنی قوموں کے اوپر بھیج کے ساتھی بھیجا اس لیے کہ جب نبی بن کے وہ اپنی قوموں کے پاس جاتے تھے تو ان کو کوئی cultural یا social barrier جو تھے نا وہ ان کے لیے نہیں ہوتے تھے وہ ان کی صخافت کو بھی سمجھتے تھے ان کے سماج کو بھی سمجھتے تھے ان کی روایات کو بھی سمجھتے تھے ان کی کمزوریوں کو بھی جانتے تھے ان کے جو strong points تھے ان سے بھی یہ واقف تھے ان کے لیے نبیوں کے لیے یہ لوگ کوئی alien نہیں تھے تو یہ جب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوسری جو کہانی آ رہی ہے آد کی جو قوم آد تھی اس کی طرح یہ کہانی جو ہے یہ بائبل کے اندر نہیں تھی یعنی کہ یہ جو ہے یہ ایسی کہانی ہے جو کہ ایسی مقصود کہانی ہے جو کہ قرآن کے اندر آ رہی ہے تو بہت عرصے تک تو لوگ یہ بھی اس کی پر بھی تنقید کرتے رہے کہ یہ تو بائبل میں بھی نہیں مگر 1837 کے اندر کیونی فارم ٹیبلٹس کچھ نکلیں اور ان کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ انشن سیولیزیشن کی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں تو اس میں ایک قوم کا بھی ذکر آیا جو کہ بڑی قریب تھے جو کہ جیسے قرآن اس قوم آت کی جو قوم ان کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فنڈمنٹل جو میسج ہے وہ کیا ہے اے میری اے قوم کے لوگوں تم بندگی کرو کس کی بندگی کرو صرف اللہ کی یہ فنڈمنٹل میسج ہے تمام میسنجرز کا کہ یہ جتنے بھی خدا ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں جو قوموں کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان خداوں کی کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر کوئی خصوصیات نہیں ہے ان کے اندر کوئی qualities نہیں ہیں یہ جو خدا لوگوں نے جو بنائیں یہ صرف کیوں بنائے تاکہ ایک فالس ان کے اندر ایک hope ہو کہ یہ جو ہماری جو desires اور ہماری جو چاہتے ہیں ان کو یہ پورا کر سکتے ہیں یا قومی لا اسألکم علیہی اجرہ ان اجریہ اللہ علیلذی فترنی افلہ تاقلون او میرے ملہ تاقلون اپنی میرے آپ سکتے ہیں یہ ایک بڑا دیکھیں آپ یہاں پہ ایک بڑا سٹرانگ آگومنٹ دیا جا رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے ان کے نبی ان کو دے رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت حود ان کو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ میرا اس میں کوئی پرسنل انٹریسٹ نہیں یہ جو میں محنت کر رہا ہوں تمہیں تمہیں یہ جو پیغام اللہ کا پہنچانے کے لئے میں تم سے اس میں کوئی توقع نہیں رکھتا اور آپ ان لبیوں کے بارے میں بھی دیکھیں جو کہ یہ پیغام پہنچائے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی خوشیاں ہوتی ہیں دنیا کی جو پلیجرز ہوتے ہیں دنیا کا جو آرام ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے مزاہمت ان کو ہوتی ہیں ان کو ہسٹیلیٹی برداشت کرنی پڑتی کیوں اس لیے کہ یہ نبی یا رسول جو پرانی رسمیں ان قوموں کے اندر ہوتی ہیں ان کے جو وہاں پہ کسٹمز ہوتے ہیں ان کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے اگنس اور فائدہ کس کا فائدہ لوگوں کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں نبی کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا حالانکہ اگر آپ نبیوں کے بارے میں دیکھیں اور ان کی اخلاق دیکھیں آپ دیکھیں گے ان کی صلائیت ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بلکل یونیک ہوتا ہے وہ چاہیں تو اس ٹیلنٹ کو اور اپنی صلائیت کو اس میں بھی استعمال کر سکتے کہ زیادہ پیسہ کمائے زیادہ دنیا بھی پاور کمائے دنیا کے عیش اور عشرت کو کمائے وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لئے بھی کر سکتے جیسے ہم دیکھتے دنیا میں جو لوگ رہے ہوتے ہیں جو بلکل یونیک پیغام ہے جو صرف انہی کو معلوم ہوتا ہے مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ تم یہ ٹکٹ لو تو پھر میں یہ پیغام دوں گا وہ کیوں چاہتے ہیں وہ کہتے کہ میرا پیغام کو سنو تاکہ تمہاری زندگی اور آخرت سوار جائے وَيَا وَيَزِدْكُم قُوَّةً إِلَّا قُوَّتِكُم وَلَا تَتَوَلَّو مُجْرِمِينَ O My People Ask Forgiveness Of Your Rabb And Then Turn To Him He Will Send Rain From The Sky Upon You In Shower And Add Strength To Your Strength And Do Not Turn Away Bring Criminals اور تمہاری قوت جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور تم نافرمان مت ہو جاؤ you know don't become you know جس کو کہتے نا کہ don't become criminals تو استقفار جو ہے یہاں پہ استقفار کا ورڈ اور توبہ کا ورڈ جو پہلے بھی بتا چکے استقفار is about past sin کہ جو پہلے انسان نے گناہ کیے ہوئے ہیں اس پہ انسان کو افسوس ہو اس پہ ندامت ہو اور یہ تہیہ انسان کرے کہ میں اس کو آئندہ ریپیٹ نہیں کروں توبہ کیا ہے توبہ about present sin کہ جو آج ہم گناہ کرتے ہیں یا future میں جو گناہ ہوتے ہیں ہم ان گناہوں کو چھوڑ کے اس کو اپنے correct action سے اور اپنے correct belief سے replace کر لیتے ہیں کیوں because of fear of Allah because of fear of accountability کہ اللہ تعالی ہمارا حساب لے گا قَالُوا يَا خُودُ مَا جَتَنَا بِبَيِّنَتِمْ وَمَا نَحْنُ بِطَارِكِ عَالِحَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ they said اوہود you have not brought us clear evidence and we are not ones to leave our gods on your sayings nor are we believers in you اب یہ دیکھیں گے اس قسم کے لوگ تھے بلے دیکھیں گے جو دنیاوی قسم کے لوگ تھے کہ all they really wanted was کہ ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا جائے ان کا جو total bent of mind تو یہ ہی تھا کہ بھئی کوئی ایک سپر نیچرل چیز ہو کوئی تماشا دکھایا جائے اور وہ اس سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ کتنا ہدایت کا پیغام ہے اس سے انسان کا ایمان کیسے بہتر ہوتا ہے اس سے انسان کا اخلاق کیسے بہتر ہوتا ہے اس کی personality کیسے بہتر ہوتی ہے کیسے وہ سچا انسان بن جاتا ہے they are not impressed with that people are really looking forward to something like a tamasha کوئی سپر نیچرل چیز ہو کوئی معجزہ جیسی چیز ہو we only say that some of our gods have afflicted you with evil he said indeed I call Allah to witness and you bear witness that I am free from whatever you associate with Allah تو کیا کہہ رہے ہیں ان کے نبی ان سے ان کے نبی ان سے کیا جواب دے رہے ہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی you have fallen from grace تم تو جو ہے تمہیں جو فضیلت تھی تم گر گئے ہو اس سے اس لیے کہ تم نے ہمارے خداوں کی توہین کی تھی تو ہمارے خداوں نے تمہیں یہ سزا دی ہے اب یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تمہیں سزا دی ہے ہمارے خداوں نے تو حضرت حود علیہ السلام اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ تمہارے جو خدا ہیں وہ تو بالکل powerless ہیں ان کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں من دونہی فقیدونی جمیعن تمہ لا تنظرون بسائیز ہم سو پلوٹ اگنس می آل تگیدر دینڈو نوٹ گیب می رسپائٹ تو بسائیز اللہ حضرت حود ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تم آپ مل جاؤ تم سب لوگ کلیکٹ ہو جاؤ میرے خلاف ضرور منصوبے بناو اور مجھے جو ہے کوئی محلت بھی نہ دو پہلی بات کیا بتائی انہی توقل تو اللہ کہ میں تو صرف اپنا اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تو توقل اللہ کی اوپر جو تھا وہ کس طرح سے demonstrate ہو رہا تھا کہ ان کے پاس جو نبی تھے ان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی کہ ان کی حفاظت کریں وہ تمام کا تمام ان کا جو توقل تھا وہ اللہ کی اوپر تھا اور وہی source of strength تھا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے your refusal is of no consequence کہ یہ جو تم جھٹلا رہے ہو مجھے اس کا کوئی جو ہے کوئی consequence مجھ پہ نہیں ہوگا اور پھر کیا بتایا کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ زمین پہ چلنے والی ہو مگر یہ کہ جو میرا رب ہے وہ اس کو completely اس کے میرا رب کے complete control کے اندر ہے everything is dependent on him ہر چیز جو ہے وہ زندہ اس لیے ہے اس کا انحصار کس لیے کہ وہ اللہ کی اوپر اس کا انحصار ہے اس کے بعد کیا کہا and indeed my rab is on the straight path کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جس طریقے سے یعنی حکومت کر رہا ہے کہ یہ ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ is there because of truth because of سچ کی وجہ سے اور عدل کی وجہ سے in absolute sense تو اس سے کیا ایک چیز derived یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص جو ہے جو کہ consciously گناہ کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتا اس کے consequences سے اس کی جو consequences of his deeds ہیں اس سے وہ بچ نہیں سکتا اسی طریقے سے جو شخص نیکی کرتا ہے وہ بھی اس کو اس کا جو اس کا انعام ہے اس سے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا اس کو انعام اس کا ضرور ملے گا اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا اور ایک اور آخری جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ اللہ کی رسائی کے لیے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی complicated راستہ نہیں ہے وہ تو ایک سیدھا راستہ ہے یہ تو ایک سیدھا راستہ ہے ہر شخص جو ہے اگر چاہے تو اللہ کے پاس پہنچ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کیا ان کے نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اس کو ذرا پہچانو اس کو ذرا سمجھو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اللہ کی قربت یہی لوگوں کو قوت دیتی ہے اور opposition جو ہے is not scary جب انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے قریب سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے قریب ہے then nothing is really scary ایک فیلنگ انسان کے اندر آنی چاہیے a feeling of deep calm because you know if Allah is close to us then nothing can really nothing can really harm us and when our decree came to pass we saved who than those who believe with him by mercy from us and we save them from a harsh punishment تو کیا آپ یہ دیکھیں کہ آخر کے اندر یہ ہی ہوا کہ بربادی ہوئی اور وہ بربادی کس طرح سے ہوئی کہ یہ جو قوم آدھ تھی اس کے پر ایک بہت ہی طوفانی قسم کی ہوائیں چلیں کہتے ہیں کہ ساتھ دن اور آٹھ راتیں وہ ہوائیں چلیں اور اس کے پر پوری کی پوری جو قوم تھی وہ برباد ہوئی وَطِلْكَ آدھ جَاهَدُ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَآَصَوْ رُسُولَهُ وَطَبَعُهُ اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ and that was آدھ who rejected the signs of their رب and disobeyed his messengers and followed the order of every insolent oppressor تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ بڑا ایک سٹرینج لوگوں کا بیہیوئر ہے ایک عجیب لوگوں کا بیہیوئر ہوتا ہے کہ وہ جو انگریزی میں کہاوت ہے کہ جو ان کو زیادہ سختی سے رکھتے ہیں ان کے پاؤں چومنے کو تیار ہو جاتے ہیں they are willing to follow the tyrants جو جبار ہیں جو سرکش لوگ ہیں ان کی تو ان کی پیروی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں مگر they are not willing to follow the prophets جو کہ بہت mild ہوتے ہیں بڑے considerate ہوتے ہیں they are merciful ان کی پیروی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ کیوں لوگوں کے اندر بیہیوئر ہے کہ جتنے بھی جبار اور سرکش ہیں because generally جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں this is a sign of power کہ لوگوں کا یہ جو رویہ ہے سرکش ہونا اور جبار ہونا یہ ایک sign ہے کہ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں اور جو شخص اچھا ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے it is considered to be a sign of weakness this is something that people generally consider وَأُدْبِعُ فِي حَازِهِ الدُنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَلَىٰ بَوْدَ لِلْعَادٍ قَوْمِ حُودِ and a curse overtook them in this world and on the day of resurrection listen carefully are denied their rub then away with are the people of hud so now you can see that this ends which people who have been done with God who don't believe the people of hud who don't believe God that's the end and the end is what is the end game set match and history now you will only see history from the books of hud and to some mood we send their brother he said oh my people worship allah you have no God other than him he has raised you from the earth and settled you in it تو یہ بربادی کے بعد آدھ کی جو سیولیزیشن چیز تھی جو قوم تھی اس کی بربادی کے بعد سب سے بڑی جو پرومننٹ ان کے جو ان کے جو سکسیسرز تھے اور وہ کون تھے وہ نورت آدھ جو تھے وہ نورت آف نورت بیسٹرن عربیہ کے اندر تھے اور پھر ان کی طرف وہاں پہ جو سمود جو تھے قوم سمود جو تھی ان کی طرف بھیجے گئے حضرت صالح کو حضرت صالح علیہ السلام کو as a messenger ان کے جو رسول اور نبی بنا کے ان کو بھیجا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک احسان تھا یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتایا کہ ان کو جو ہے زمین سے یعنی کہ زمین سے لوگوں کو بھی پیدا کیا قوموں کو بھی پیدا کیا اور پھر اسی زمین سے ان کی پرورش کرائی پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ تو قریب بھی ہے وہ نزدیک بھی ہے اور وہ جو ہے جواب بھی دیتا ہے تو یہ کیوں بتایا گیا اس لیے کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جو مشرک ہیں ہر زمانے کے جو مشرک ہیں ان میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے بہت ہی ڈسٹنٹ ہے کہ اس کی اس کے یعنی کہ وہ ناقابل رسائی ہے اس کی طرف ہم رسائی کر نہیں سکتے جیسے کہ ہم دیکھتے نا کہ لوگ اپنے قوموں کے اندر جو اپنے رولرز ہیں اپنے حکام ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ حکام جو ہیں وہ بڑے ڈسٹنٹ نظر آتے ہیں اور ان حکام کے پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے کوئی انٹرسیسر ہو کہ جو کہ ہمیں ہمارے ان حکاموں تک پہنچا دے تاکہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں ہماری ریکویسٹ ہیں وہ ان حکام تک پہنچائی جائیں تو دنیا میں جو بڑے کلیور لوگ ہوتے ہیں جو بڑے چلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس یہ جو یہ تھنکنگ ہے نا اس کی بہت ہی تعاید کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ اس کو انڈورس کرتے ہیں اور اس کی بڑی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری سروسز جو ہیں ہماری خدمات جو ہیں ان کو ان خدمات کو لیں اور ہم جو ہیں پھر یہ ان کی جو تیوی ریکویسٹ ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں ہم جو ہیں یہ اللہ کے سامنے پیش کریں اسی سے یہ سارا جو پریسٹھوٹ کا کنسپٹ ہے اور مندر ہیں اور پادری ہیں اور پندت ہیں یہ اسی بیسس کے اوپر بننے شروع ہوئے کہ لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تمہیں شادی کرانی ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کی پیدائش ہوئی تو اس کے لیے پھر ان لوگوں کو بلاؤ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شرک جو ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا جا رہا ہے اور سارے ہر فارم آف شرک جو ہے اس کو ہائلائٹ قرآن کہیں نہ کہیں ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو تم سے بہت قریب ہوں نا صرف کہ وہ ہم سے بہت قریب ہے مگر جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ڈریکٹری اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاوں کو جو ہے سنتا بھی ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے اس کو رسپونس بھی کرتا ہے قلو یا صالح قد کنت فینا مرجوان قبل حازہ اتنحانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک ممہ تدعونا الیہ مریب they said oh صالح you were among us a man on whom we placed hope before this do you forbid us to worship what our fathers worship and indeed we are suspicious of what you are calling us to تو یہ پروفٹس جو ہیں اور جو رسول تھے اور جو نبی تھے اور حضرت صالح علیہ السلام جو تھے یہ بڑے ہی جس کو کہتے ہیں کہ he was a man of outstanding intellect اور ان کا جو کردار strength اور character تھا وہ بھی بہت ہی بہت ہی high تھا اس لیے یہ لوگ جو تھے وہاں کی جو قوم کے لوگ تھے وہ ان کو سمجھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو کہ یہ تو ہماری سمود کے جو future leaders ہیں ان میں سے یہ ایک ہوں گے مگر جب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اس پہ یہ پیغام دینا شروع کیا کہ وہ اپنی جو کہتے ہیں traditional beliefs ہیں ان کو چھوڑ دیں اور وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے صرف اللہ کی عبادت کریں تو یہ بڑا ایک radical change لوگوں کو لگا تو انہوں نے پھر ان سے یہی کہا کہ بھئی ہم تو یہ پہلے سمجھتے تھے کہ ہم نے تو بڑی تم پہ امید لگا کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ ہم تو ہماری تو بڑی امید تھی تمہارے ساتھ یہ تم کس قسم کامیں پیغام دے رہے تو کیوں لوگ جو ہیں اتنا resist کرتے ہیں شرک کے خلاف اس لیے کہ معاشرے کے اندر شرک جو ہے نا وہ ایک economic necessity ہوتی ہے people want to earn money through religion تو جب کوئی شخص اس کو ختم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا direct تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو یہ economic element of religion وہ ختم ہو جاتا ہے and that is something people are really fearful of he said oh my people have you considered if I should be upon clear evidence from my rab and he has given me mercy from himself who would protect me from Allah if I disobeyed him so you only add to my ruin وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے نبی حضرت صالح جو ہیں علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میں یہ جو basic fundamental truth ہے یہ جو basic بنیادی صد جو ہے there is no deity besides Allah کہ اللہ کے سوا اور کوئی جو اس کو کہتے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے اس کو اگر میں deny کرتا ہوں تو یہ تو میں بہت بڑا ایک ظلم کر رہا ہوں گا this is what he is really saying کہ کسی بھی کسی بھی چیز کو divine power دے دینا to anyone besides Allah یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اگر میں یہ کروں گا تو مجھے تو کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکے گا دیکھیں قرآن کے اندر یہ جو جتنی بھی کہانیاں آ رہی ہیں جتنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری قوموں کی جو کہانیاں آ رہی ہیں parables جو آ رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت بیسک چیز ایک universal اور timeless جو چیز ہے وہ بتائی جاری ہے اور وہ کیا ہے یہ ایک بیسک چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے کسی طریقے سے اللہ کے نزدیک کیا جائے اگر آپ باقی religions دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کو نزدیک کرنے کے لئے لوگ کیا کہتے تھے وہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ضرور لوگ نزدیک ہوں مگر کس کے through نزدیک ہوں through saints ان کے جو نیک لوگ ہیں چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مرے ہوئے ہوں وہ شفاعت کے through جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ سے نزدیک کریں یہ چیز جو ہے نا بہت conflict کرتی ہے اسلام کے ساتھ اسلام کا جو essence ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ directly اللہ کے قریب ہو سکتا ہے تو یہ جو سموت کے لوگ تھے انہوں نے کیا تقاضی کیا اور انہوں نے کہا انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا جیسے کہ باقی وہ کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی موجزہ دکھائیں تو سموت کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ایسا موجزہ دکھائیں کہ ایک اونٹنی جو ہے وہ اس جو کہتے ہیں ایک کلیف ہے ایک پہاڑ ہے وہاں سے نمودار ہو جائے اور انہوں نے جب یہ موجزہ کہا تو حضرت صالح نے دعا کیا اللہ سے اور اللہ تعالی نے اس وہاں سے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل آئے اور بڑا اس کو کہتے ہیں کہ بڑا overwhelming قسم کا جانور تھی وہ وَيَا قَوْمِ حَاذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَزَرُوحَ تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوحَ بِسُوْءٍ فَيَا خُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ and oh my people this this she camel of Allah is for you a sign so leave her to grace on Allah's earth and do not touch her with harm or you will be taken by a swift punishment تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں تقاضہ کیا اور ایک miracle جس کو کہتے ہیں کہ miracle was shown the prophet showed a miracle حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ایک جانور نکل کیا گیا اچھا اور پھر ایک clear warning بھی دی کبھی کبھی ہمیں بھی یہ سوچ ہوتی ہے نا جب ہم سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے why didn't they not pay heat to this warning کہ انہوں نے اس پہ دھیان کیوں نہیں دیا مگر کبھی ہم یہ بھی سوچیں نا کہ ہمیں بھی تو قرآن کتی صفحہ تنبیہ کرتا ہے how many warnings قرآن gives to us یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا مگر یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ جو ہے اس کو کئی دفعہ جو ہے اس کو دینا اس کو ٹھکرا دیتا ہے like these people جیسے انہوں نے ٹھکرا دیا اس اونٹھنی کو لوگ آج بھی قرآن کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں فاقرو ہا فقالتا متعو فی دارکم ثلاثتا ایام ذالک وعد غیرو مگذوب but they hamstrung her so he said enjoy yourself in your homes for three days infallible is this promise so when our command came we saved salih and those who believe with him by mercy from us and from the disgrace of that day indeed your rab is the powerful the mighty community تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت salih علیہ السلام کو اور جو ان کو ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور میں کہتا ہوں کہ کتنی یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ it is better to accept کہ دنیا کی ہم رسوائی برداش کر لیں accept the disgrace of this world اور مگر یہ کہ اس آخرت کی یہ جو رسوائی ہے اور یہ جو عذاب کی رسوائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں and the rumbling seized those who had wronged and the mourning found them lying motionless so جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کو کہتے ہیں surrender نہیں کیا willfully surrender نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو demean کیا ان کی ذلت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قابو پا لیا سمود as if they had never prospered in it listen carefully سمود denied their رب then away with سمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَا عَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ and certainly we send our messengers to Ibrahim with good tiding they said peace he said peace and he hastened to bring a roasted calf تو اب یہاں پہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا بریف سا ڈسکرپشن آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ریفرنس ان کے لوگوں کی ان کی قوم کی اوپر نہیں ہے اور وہ یہ کہ کچھ یعنی کہ فرشتے تھے فرشتے دو تھے وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ کس فارم کے اندر تھے یعنی کہ وہ تھے جیسے کہ انسان ہوتے ہیں انسانوں کی شیپ کے اندر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شاید میرے ہاں کوئی مہمان آئے تو وہ ایک اورینٹل ہسپٹیلیٹی ہوتی ہے نا پارٹ آف آر ایٹیکس یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے کوئی گیسٹ آئے تو ہم فوراں اس کی خدمت کریں اس کے لئے کچھ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فوراں گئے اور ایک جس کو کہتے ہیں ایک بچھرا جو تھا روستڈ بچھرا ان کے لئے لے کے آئے فَلَمَّا رَاءَ عَيْدِي يَهُمْ لَا تَسِلُوا إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَا قَوْمِ لُوتِ تو اب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میری جو یہ مہمان نوازی ہے میری جو ہسپیٹالیٹی ہے ان لوگ کے لئے یہ تو قبول نہیں کرے انہوں نے تو ہے اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اس بچھرے کی طرف تو یہ ایک کوئی اچھا سائن نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ارادے جو ہیں یہ جو میں یعنی کہ جو ہوسٹ ہے اس کی طرح کوئی ارادے اچھے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ خوف ہوا دیکھیں نبیوں کو بھی خوف ہو جاتا ہے کبھی they are also human beings تو ان کو ایک خوف ہوا کہ there is a possible hostility یہ ہو سکتا ہے یہ جو کوئی دشمنی ہو تو ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم جو ہیں ہم تو قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں لوت کون تھے حضرت لوت علیہ السلام جو تھے وہ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام ان کے نیفیو تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا صدوم اور امورہ کی طرف یہ کہتے ہیں نا بحرِ لوت جو ہے وہاں پہ یہ دو بستیاں تھی جس کو ہم آج ڈیٹ سی کہتے ہیں اور یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے بیبلونیا سے اور جو ہے اور کی جو جگہ تھی وہاں سے بیبلونیا سے آئے تھے تو he was not actually from the community وہاں پہ ان کو کہتے ہیں نا کہ as a prophet بنا کے بھیجا گیا and his wife was standing and she laughed when he gave her good news of عصاق and after عصاق یاکوب تو یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارا وہ بھی وہاں پہ کھڑی بھی تھی اور ان نے جب دیکھا کہ یہ فرشتے آئے ہیں ہمارے گھر میں she realized کہ یہ جو ہیں ان سے کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ہنسیں ہیں کہ she must have felt relieved of that اور اس کے بعد جو تھے ان یہ جو فرشتے تھے انہوں نے پھر ان کو یہ ایک خوشخبری دی کہ ان کو ایک خوشخبری کس کی دی ایک بیٹے کی عصاق کی اور عصاق کے بعد یاکوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً سو سال سے بھی اوپر کے تھے یعنی کہ she was about hundred years old اور حضرت سارا جو تھی وہ she was 90 years ان کی عمر جو تھی نوے سال کی تھی اور ان کی کوئی اولاد ابھی تک نہیں تھی یہ جو ہے یہ بھی obviously بائبل کے اندر یہ قصے جو ہیں زیادہ ڈیٹیل کے اندر ہیں وہاں پہ یہ پورا اس کا قصہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھی اور حضرت اسماعیل تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ان کی جو بیوی تھی حضرت حاجرہ ان سے ان کی ایک اولاد تھی اندر ایبراہیم لحلیم اوو مونیب اندید ابراہیم was poorbearing tender hearted and frequently returning آپ یہ دیکھیں جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اللہ کیا کہتے کہ بے شک ابراہیم جو ہے بڑا برد بار بڑا نرم دل والا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے تو جب اللہ کا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نہ تعریف کریں اللہ will praise him کہ یہ تو بڑا ہی نرم دل ہے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے and for mercy and for forgiveness you know every time this name will come اللہ will always remember him with you know good things he said oh ibrahim desist from pleading indeed the command of your rab has come and indeed there will reach them a punishment that cannot be averted and when our messengers came to Lut he was anguished for them and felt powerless to protect them and said this is a trying day he felt very helpless وہ بڑے بے بس اپنے آپ کو آج سمجھ رہے تھے and his people came hastening to him to him and already they were addicted to committing loathsome deed he said oh my people these are my daughters they are purer for you so fear Allah and do not disgrace me concerning my guest is there no upright man among you یعنی کہ نبی کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ بھلا آدمی ہو کہ مجھے سپورٹ کر سکے there is not even a single person قَالُوا لَقَدْ أَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِن حَقْ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدَ they said you already know that we have no claim on your daughters and indeed you know what we want قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آبِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ and he said I wish I had against you some power to resist you or could take refuge in a strong support اس قدر جس کو کہتے ہیں کہ powerless تھے وہ اپنے ان مہمانوں کو بچانے کے لیے کہ وہ ان کے سامنے بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی کاش کہ میرے پاس کوئی ایسا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت ہوتی یا میں کوئی ایسا زبدہ سہارہ ہوتا کہ جہاں پہ میں پنہ لے لیتا باب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم جب حضرت نو علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ان کے بیٹے کا ذکر آیا اور یہاں پہ جو ہے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا کہ باقی جو تھے وہ تو لوگ بچ گئے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ وہ صبح ہونے سے پہلے اس شہر سے نکل گئے مگر ان کی بیوی جو تھی نو علیہ السلام کی بیوی وہ وہیں رہ گئی کیا پتہ چلا کہ بھئی یہ جو تعلقات ہوتے ہیں ریلیشنشپ یہ لوگوں کو نہیں بچا سکتے یہ لوگوں کو ان کو نجات نہیں دیتے ان کے گناہوں کی just because ہمارا تعلق کسی نیک کے ساتھ ہے doesn't mean کہ اس سے ہمیں کوئی ہمارے گناہوں کے اندر ہمیں کوئی نجات ملے گی حضرت نو علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ obviously she was not committing these acts وہ تو یہ کام نہیں کرتی تھی مگر یہ کہ وہ sympathize کرتی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کاموں کے اندر ان shameful deeds کے اندر جو تھے ملاوث تھے as a result تو وہ بھی جو تھیں اس میں اس عذاب کے اندر وہ شامل ہوئی حضرت نوت کی بیوی اس عذاب میں صرف اس لیے شامل ہوئی کہ وہ sympathize کرتی تھی اس وجہ سے we have to be very careful جب ہم کہتے ہیں یہ جو lgbtq کا ذکر آئے اور تمام ان چیزوں کا جو ذکر آتا ہے تو we have to be very careful in choosing sites فَلَمَّا جَا أَمْرُنَا جَالْنَا آلِحَا سَافِلَحَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا خِجَارَتَمْ مِنْ سِجِّلٍ مَنْزُودٍ تو یہ پھر فائنلی حضرت نوت علیہ السلام اور ان کے جو چند وہاں کے جو ساتھی تھے وہ تو شہر سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر پورا جو شہر تھا اس کو اپ سائی ڈاؤن کر دیا کہ نہیں کہ اس کو بالکل جو کہتے ہیں کہ زمین کو کے اوپر سے جو اوپر سے پتھر ان پر گرے اور سٹون بھی چھتے ہیں وہ بھی بالکل ایک ہارڈ کلے کے سون تو یہ جو پتھر بھی ان پہ آکے برسے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاش اس پہ نشانیاں تھیں اور وہ نشانی کی بیسز کی پر ہر پتھر آکے جو تھا اپنی جگہ پہ گرہ تو یہ جو اتنا گھناؤنا اور گناہ والا کام تھا جو کہ یہ لوت کے قومیں لوت کیا کرتی تھی تو اس میں بڑا ہمیں کیئر فول ہونا چاہیے خاص طور پر یہ جو ہم الگی بی ٹی وغیرہ کی جو بات کرتے کہ یہ جو چیز ہے یہ تو ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی مزاق کریں it is not something of humor اس لیے کہ یہ عذاب اللہ کا تو تھا یہ اللہ کا عذاب ان لوگوں کی پر آیا کہ جنہوں نے یہ بڑی انیچنل ڈیڈ جو تھی اپنے زمانے کے اندر کی سو بارک اللہ لنا و لکن فی القرآن لزیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحتیم موسیقی